ہلو دوستو ویلکم ٹو سفلتا منتر آج میں ایک بار پھر سے آپ سب کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں نے انگریجی بسے کا ایک موڈل پیپر تیار کیا ہے اس میں میں نے انگلیس کے الگ الگ فارمیٹ کے کوششن رکھیں جو کی سچھے بھرتی پر اکشا میں آنے کی سمبابنہ ہے ساتھ ہی ساتھ انہیں اگزامز میں بھی ایک کوششن پوچھے جا سکتے ہیں سبھی کوششن الگ الگ فارمیٹ پر آدھارت ہیں اور سبھی کوششن ایمپورٹنٹ کوششن ہیں تو آپ ان سبھی فارمیٹ پر آدھارت کوششن کے ادھیک سے ادھیک پریکٹس کرتے رہیں جس سے کہ اگر کوئی کوششن آ جاتا ہے ان فارمیٹ کا تو آپ آسانی سے ہل کر سکیں اس لئے انگلیس میں آپ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنی زیادہ آپ کی نالج بڑھے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اس طرح کے بٹن کو دوا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی اس کے پاس میں لگوئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے جس سے کہ آپ کو ہمارے چینل کا نوٹیفکیسن سب سے پہلے ملتا رہے اور آپ ہماری سبھی ویڈیو اس ٹائم پر دیکھتے رہے تو دیکھتے ہیں پہلے کوششن سے پہلا کوششن کیا ہے آپ کو فلن دا بلینگس بھرنا ہے اس میں آپ کو because but why ان میں سے کچھ بھرنا ہے تو اس میں آپ کیا بھریں گے I do it because I like it میں یہ کر رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ پسند ہے but اس میں لگا نہیں سکتے کیونکہ but کا مطلب ہوتا ہے لیکن because کا مطلب ہوتا ہے کیونکہ اب دوسرا فلن دا بلینگس دیکھتے ہیں اس میں آپ کو آرٹیکل بھرنا ہے آرٹیکل کے اوپر میں ایک بیڈیو بنا چکا ہوں جس میں میں نے آپ کے آرٹیکل سے ریلیٹرز سبھی کس طرح سے آرٹیکل کو یوز کرتے ہیں تو کیا ہے there is fill in the blank box of suits on table یہ دو fill in the blanks ہے ایک یہ یہاں پر ہے دوسرا یہاں پر تو کیا sentence بنے گا there is box box کے ساتھ کیا لگے گا n تو لگتا ہے vowels کے ساتھ a لگتا ہے consonant کے ساتھ تو v کیا ہے v ہے consonant v consonant ہے vowel تو ہے نہیں اور da لگے گا نہیں اس میں کیونکہ specific چیز تو ہے نہیں کچھ تو کیا جائے گا there is a box of suits on یہاں پر دا لگ جائے گا on the table on a table تو ہوگا نہیں n لگے گا نہیں تو on the table آ جائے گا اس کے کچھ rules ہوتے ہیں rules آپ میری اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ساتھی ساتھ ان بھی books سے بھی پڑھائی کر سکتے ہیں اس کے آرٹیکل پر don't feel tired اس کے آج fill in the blanks ہے پھر ہے the morning اس میں آپ کو preposition بھرنا ہے آپ اسی طرح سے دیکھ لیجئے ایک آرٹیکل پر fill in the blanks آ سکتا ہے ایک preposition پر آ سکتا ہے اس کے بعد ایک helping word پر بھی آ سکتا ہے اور بھی الگ الگ طرح کے question fill in the blanks ہے دو تین طرح کے question پوچھے جا سکتے ہیں تو اس میں کیا پڑھیں گے i don't feel tired in یا on میں سے بھرنا ہے آپ کو تو on لگے گا نہیں کیونکہ morning evening ان کے ساتھ mainly in کا preposition کیا جاتا ہے تو اس میں کیا جائے گا i don't feel tired in the morning اس کے بھی کچھ rules ہیں میں آپ کو بتا دے رہا ہوں اس کے علاوہ کچھ اندھے rules ہیں کیونکہ انگلیس کا سبجیکٹ کافی broad سبجیکٹ ہے تو آپ rules کی ایک انگلیس grammar کی book لے لیجئے اور اچھے اچھے rules دیکھ لیجئے اور انہی formats کے سبھی questions کی ادھک سے ادھک practice کریے اس سے آپ کی تیاری بڑھتی رہے گی اور آپ آسانی سے questions solve کر سکتے ہیں اس کے آج چوتھا question ہے mrs. surla teaches us grammar تو اسے کیا کرنا ہے passive boys میں change کرنا change into passive boys تو کہا mrs. surla teaches us grammar تو passive boys میں کیا کرتے ہیں جو سبجیکٹ ہوتا ہے اسے predicate بنا دیتے ہیں جو ادھر predicate ہوتا ہے اسے سبجیکٹ بناتے ہیں تو ادھر آ جائے گا mrs. surla ادھر چلا جائے گا اور surla کے پہلے کیا why لگا دیا جائے گا اب دیکھ لیتے ہیں passive boys جس کا کیا ہوگا we are taught grammar by mrs. surla اس طرح کا ایک question پوچھا جا سکتا ہے تو آپ لوگ تیاری کرتے رہیے اس کے آج پانچما question ہے write synonym word اس پر بھی ایک synonym اور ایک antonym تو یہ دو نمبر کے question آپ کے بالکل پکے آنے کوئی روک ہی نہیں سکتا تو کیا ہے furious furious کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بہت ہی زیادہ excited پاگل پن تو furious کا synonym کیا ہو جائے گا mad ہو جائے گا اور دوسرا word ہے lean lean کا مطلب کیا ہوتا ہے patla thin یا slim یہ سب اس کے synonym ہوتے ہیں lean کے اس کا مطلب ہوتا ہے patla دبلہ اس کے آج اگلا ہے write antonym antonym کیا ہوتا ہے synonym ہوتا ہے سما نارتی سبد اور antonym ہوتا ہے wilome سبد کیا ہوتا ہے wilome opposite word تو اگر آپ سے opposite پوچھا جائے یا antonym پوچھا جائے دونوں ایک ہی چیزیں ہوتی ہیں تو demand کا supply conceal کا reveal اس کے بعد آپ سے ایک question اس format کا بھی پوچھا جائے گا جس میں آپ کو fill in the blanks دے دیا جائے گا اور آپ کو اس word کو complete کرنا ہوگا تو اس میں آپ کو کیا دے دیا گیا ہے یہ fill in the blanks ہیں کچھ ان کو آپ کو complete کر کے ایک word بنانا ہے complete i n اس کے لئے blank پھر e پھر blank پھر e n پھر blank پھر e n پھر e اس طرح کا میں نے یہ تھوڑا hard لے لیا ہے لیکن اس طرح کا ہی آئے گا اس سے کیا بنے گا پھر i n اس کا fill in the blanks ہے تو اس میں آپ d بھریں گے i سے بنتا چلا گا پھر e آیا پھر اس کا p بھریں گے e n d e e n c e تو کیا بن گیا یہ independence دوسرے کی word کو دیکھتے ہیں کیا ہے دوسرا word ہے آپ کا o p اس میں fill in the blanks ہے پھر o 50 u blank i پھر blank پھر by تو یہ کیا opportunity opportunity کی spelling دیکھ لیجئے اسی سرے سے opportunity ہو گیا necessary ہو گیا knowledge ہو گیا اور اس کے آدھ independence ہو گیا compartment ہو گیا یہی کچھ word ہوتے ہیں یہی fill in the blanks میں mainly پوچھتے ہیں اس لیے انگلیس کی vocab اچھی ہونا بہت ہی ضروری ہے اس لیے آپ اچھے سے اپنی تیاری کرتے رہیں جتنی اچھی ہو سکے اس کا ایک question one word پر بھی آئے گا امید ہے کیونکہ one word کا ایک question model paper میں بھی دیا تھا تو one word سے بھی ایک question نشیت پوچھا جائے گا تو میں نے کچھ دو model paper میں دے دیئے ہیں آپ ان دونوں کو تیار کریے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے پہلے میں ایک one word کی ویڈیو بنا چکا ہوں جس کا لنک آپ کو نیچے description میں مل جائے گا تو پہلا کیا ہے one word against the law law کے گیا کی غلط کار جو کی قانون کے ویردھو لیگل کا مطلب ہوتا ہے لیگل مطلب صحیح کار اللیگل مطلب کوئی ایسا کار جو قانون کے ویردھو اس کے دوسرا گورنمنٹ وی پیوپلز ریپرجنٹیٹیو ایسی سرکار جو کی لوگوں کے ریپرجنٹیٹیو کے دورہ چلائی جائے یعنی لوگ اپنے نیتا چنیں انہی کے دورہ گورنمنٹ چلائی جائے تو اسے کیا کہتے ہیں ڈیموکریسی پرجات انتر پرجات انتر کیا ہوتا ہے اپنا دیش جو ہوتا ہے پرجات انتر دیش ہے اس میں ڈیموکریسی ہے ہمیں لوگ اپنے ریپرجنٹیٹیو اپنے نیتا چنتے ہیں وہی لوگ آگے سرکار چلاتے ہیں تو اس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں یہ بھی امپورٹنٹ پوچھا جا سکتا ہے اس کا اگلا ٹاپک ہے ایڈیم اینڈ فریزز تو ایڈیم کیا ہوگا ہے ٹائی دو نوٹ مطلب کی گیٹ میریٹ سادی کے بندھن میں بند جانا ٹائی دو نوٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے دوسرا ہے وائٹ ایلیفنٹ وائٹ ایلیفنٹ سفید ہاتی اس کا اس ایڈیم کا مطلب ہوتا ہے مطلب کی کوئی چیز بہت ہی زیادہ پریسانی میں ڈالنے والی جو ایڈیم ہیں آپ ان کی تیاری کر لیجئے ایڈیم دو تین نمبر ہو سکتا ہے ایک نمبر کا پوچھ دیا جائے ایڈیم تو آپ کیا کر تیاری ہوگی آپ آسانی سے کر لیں گے تو دوستوں آج کا آپ کا کوششن ہے آپ کو انو سینٹ کا آپ کو اپوزٹ بتانا ہے آپ لوگ یاد کر کے بتائیے یا دھون کے بتائیے آپ لوگ کمنٹ باکس میں اپنا آنسر جرور دیں نیچے آپ کو کمنٹ باکس میں اپنا آنسر جرور دینا ہے آدھیک سے ادھیک لوگ آنسر نے انو سینٹ کا اپوزٹ برڈ آپ کو بتانا ہے اس کے بھی ایک question پوچھا جا سکتا امید ہے ایسی کیا ہے one has to do his duty no error یہ آپ کو a b c d d d اس میں آپ کو a b c d ان میں سے کسی ایک error ہے تو دیکھ لیجے کیا sentence one has to do his duty no error یہاں تک کا sentence ہے تو اس میں لگے گا یہاں پر کیونکہ one کے ساتھ his لگتا ہے one کے ساتھ his تھوڑی نہ لگے گا تو one کے ساتھ کیا لگے گا one کے ساتھ لگا جاتا ہے once duty apostrophe is لگا کے تو یاں کیا ہو جائے one has to do once duty تو his نہیں لگے تو یعنی آپ کا c option option جو ہے یہ آپ کا option غلط ہے اور یہ آپ کا objective type میں نہیں آتا یہ question پوچھا جا سکتا ہے اس لئے میں نے error finding کا question رکھ دیا ہے آپ لوگ اس طرح کے question تیار کر لئے پوچھا جا سکتا ہے اس کے آدھ کچھ fill in blanks اس طرح کے آسکتے helping سے کوئی ایک بھرنا ہے تو مہن کیا ہے مہن singular number ہے singular number کے ساتھ کیا لگتا ہے yes یا s ان میں سے کوئی ایک لگتا ہے verb میں تو do تو ہوگا نہیں تو singular number میں do کا ہوتا does ہوتا ہے تو یہاں کیا جائے گا does آ جائے گا اس کا 12 number question all that fill in the blanks is not gold اس میں گلٹر بھرنا ہے اور glittering بھرنا ہے تو یہ تو ایک طرح کا idiom ہوتا ہے جو کافی famous ہے تو اس میں کیا جائے glitters all that glitters is not gold یعنی کی پرتیک چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی ہے اس کا تیرما question ہے he did his interrogative میں یا active میں passive میں direct indirect اس طرح کے sentence پوچھے جا سکتے ہیں تو آپ لوگ تھوڑی ہر topic کی تیاری کر لیں تو اس کا negative کیا بنے گا he did his duty یہ کس past indefinite sentence ہے past indefinite میں کیا لگ جاتا ہے did not لگ جاتا ہے negative میں change کرنے کے لئے تو کیا لگ کریں گے he did not do his duty جب یہ did not لگ دیا جاتا ہے تو work کی first form لگ جاتا ہے یہ پر پر دی اور did not لگ دیا اگر present indefinite ہوتا تو کیا لگ جاتا تو does not لگ جاتا ہے does not یا اگر plural number ہے تو do is a یہ کس طرح کا sentence ہے please do this work یہ کس طرح کا sentence ہے imperative ہے complex ہے interrogative ہے کس طرح کا sentence ہے تو یہ imperative sentence ہے complex sentence ہے نہیں interrogative ہے نہیں یہ imperative sentence کہلاتے ہیں اس طرح کے sentence جس میں کوئی آدیش دیا گیا یا کوئی بات کہی گئی ہو یہ سب imperative sentence کہتھ آتے ہیں اس کے آدھ پندرمہ question ہے although he is rich he is not happy یہ کس طرح کا sentence ہے simple ہے یا complex ہے compound ہے تو یہ complex sentence ہے جس میں although دو یہ چیزیں لگ جاتی ہیں وہ کس میں complex sentence کہتھ آتا ہے یہ complex sentence ہے تو آپ لوگ چھے سے تیاری کرتے رہے اور آج کی ویڈیو میں اتنا ہی میں نے میں نے الگ پلی لیسٹ میں سبھی ویڈیوز کو رکھ دیا جیسے ہندی کی الگ میت کی الگ سوشل سائنس کی الگ یہ سبھی پلی لیسٹ آپ کو نیچے description box میں مل جائیں گی اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور پلی لیسٹ میں جا کر سبھی ویڈیوز دیکھ لیجئے سچھک بھرتی ڈی ایس ایس بی اور ریٹ سبھی کے لیے اور سبھی اگزام کے لیے میں امپورٹنٹ ویڈیوز دیلی راتا رہتا رہتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو پی ڈی ای فائل چاہیے تو آپ میرے فیس بک گروپ سے جڑ سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا وہاں سے میرا فیس بک جرور جوان کر لیجئے میں دیلی وہاں پر کوششن پوچھتا رہتا ہوں کوئی جھوتے رہتے ہیں وہاں سے آپ اپنی تیاری کر سکتے اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو اگزام سے ریلیٹر کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم ہے تو آپ میرے بوٹس نمبر پر بتا سکتے میں آپ کو سلیشن جرور دوں گا تو دوستو آج آپ کمنٹ باکس میں اپنا انصر دینا نہ بھولیں جرور انصر دیں آپ کو اپوزیٹ ورڈ بتانا ہے تو آج کے لئے ہستے رہیے مسکراتے رہیے اور دیکھتے رہیے ہمارے چینل سفلتا منتر کو ڈھینکی دوستو